بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کے حالہ اللہ تعالیٰ آپ کو دہر و خوشی اتا کریں آمین تو ویورز میں نے جو کشید کے سوٹ سٹچ کیے تھے تو اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ پہلے میں آپ کو فروگ دکھاؤں گے یہ دکھیں میں نے فروگ سٹچ کیا جائے بھی اس طرح سے یہ اس کا گلہ بڑا رکھا ہے یہ اس پر جو گلہ لگایا ہے یہ والا سٹان والا یہ میں نے خود ہاتھوں سے سٹچ کی ہے اس کے سلم مشین کے ساتھ اور کچھ ہاتھوں کے ساتھ یہ دیکھیں یہ سارے اس پر فروگ لگائے ہیں اور اس کے بازو یہ ریڈمی جو کڑھائی والے کپڑے ہوتے ہیں ان کے بازو کام ہوتے ہیں تو اس کے نیچے جوڑ لگانا پڑتا ہے یہ دیکھیں میں نے نیچے اس کے ساتھ یہ اتنا سا جوان لگایا ہے اور جو سیکوینس ورک ہوا ہے یہ گولڈن کلر میں ہے تو اس کے ساتھ اٹیچ کرنا کر میں نے یہ گولڈن کلر میں پائپنگ لگائی ہے یہ دیکھیں یہ کھولی فلاکس لائی کی ہے یہ آگے سے اس کا گھیر کام تھا تو میں نے اس کے ساتھ جوائن لگائے ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں نے دو کلیاں بنا لی تھی یہ ایک اس طرح سے میں نے بنائی یہ کپڑا نکلتا ہے نا تو اس کی بیک پہ بھی پورا پورا کپڑا تھا یہ دیکھیں اس کا اتنا سا تو یہاں سے میں نے پہلے نیچے والے پارٹ کو فولڈ کر کے اس کی کٹنگ کی ہے تو پھر میں نے اس کی کٹنگ میں سے جو ادھر سے کپڑا نکلا وہ اٹھا کہ ادھر میں نے کلیاں لگا دی اس کی بس اتنا سی کپڑا تھا اگر میرے پاس زیادہ کپڑا ہوتا تو میں ایک کلی اگر اور ڈال دیتی تو اس کا گھیر زیادہ بڑا ہوتا لیکن اس کی ایک ہی کلی ادھر سے بنی ہے تو دونوں سائیڈوں پہ میں نے یہ گولڈن کلر میں پائپنگ لگا کر سیکوینس کے ساتھ کی تو میں نے ادھر یہ جوائن لگا دیا ہے یہ درمیان میں کٹور کے سارا اس کا دامن اور ایک جوائن ادھر لگا دیا دونوں سائیڈوں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے کلیاں لگا دی یہ گیر بھی پورا ہو گیا اور اس میں خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو گیا مقصد تھا ہمارا فراغ بنونا تو اس طرح سے ہماری فراغ بن گئی اچھے سے تو آگے میں نے کیا کیا یہاں تک میں نے پائپنگ لگانے کے بعد ادھر سے میں نے پائپنگ سٹارٹ کی ہے تو سارے بیک پہ رونڈ پہ اسی طرح سے لگاتی گئی تو میں یہاں پر لاکے میں نے اس کو لاک کر دیا اس طرح سے اس طرح آپ آئپنگ اگر آپ تھوڑی تھوڑی لگاتے ہیں آگے والے اس سے بے لاک سے پیچھے لاک تو اس طرح سے اچھی نہیں بنتی ایک ساتھ لگائی اس میں لکنگ زیادہ اچھی بن گئی اس کی اوورال لک اس کی بہت پیری لگ رہی ہے اور نفاثت بھی کام میں زیادہ آ جاتی ہے اس طرح سے تو آپ اگر آپ کا کپڑا بھی کم ہو تو اس طرح سے آپ اپنے ٹیلر سے یا خود کلینے ڈال کر تھوڑی سی جگہ پہ بنا سکتے ہیں اس طرح سے خوبصورت سی فراغ دیکھیں اوپر سے بھی کتنی کھلی بنائی میں نے نیچے سے بھی گھر پورا ہو گیا یہ اس کے فلار تھے جو موتی وہ کچھا ٹنکا تھا یہ میں نے سارے سٹیچ کی ہیں ساتھ پھر سے دھاگے کے ساتھ تاکہ یہ گرے نا اور یہ گلہ یہ بھی میں نے خود ہی دھاگے سے سوئی سے اور مشین کے مدد سے اوپر میں نے مشین سے لگا دیا نیچے یہ میں نے سارے سوئی سے جوائنٹ کر دیا یہ اس کے ساتھ کا ٹروزر ہے یہ اس کے بھی پانچہ پر کڑھائی ہے تو جب اس طرح سے ٹروزر آتے ہیں تو ان کا کپڑا تقریباً کم ہی ہوتا ہے تو مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اس طرح سے ٹروزر کو بنانا کیس طرح سے ہے تو میں نے کیا کیا یہ اس کے ڈبل میں یہ ڈبل میں کپڑا تھا باس اتنا سا تو اس کو میں فولڈ کرتی ایک تھا اتنی بنی دوسری فولڈ کر کے اتنی ہی بنتی تھی تو جو درمیان کا پارٹ تھا وہ میں نے پانچہ بنا لیا اوپر میں نے اس کے بیلٹ کے لیے چھوڑ دیا جو کپڑا اوپر سے نکالا میں نے اس کے میں نے ادھر یہ دیکھیں تھوڑی سی کندی بنا کر لگا دی یہ اتنی سی کندی ایک بنی تو دوسری میں نے تھوڑی سی ادھر ڈال دی تاکہ میری ٹروزر کا گہر بھی پورا ہو جائے اور اس کی لوک بھی اچھی بنے یہ دیکھیں دیکھیں ادھر سے بلکل اس کی فائنل لوک یہ ہے بہت اچھی لگ رہے اس طرح سے بنی اور اس کے اوپر میں نے کیا کیا اس کے اوپر میں نے یہ جو کپڑا تھوڑا سا بچا تھا اس کے میں نے بیلٹ لگا دیا جوائن لگا کے یہ میں نے ادھر جوائن لگایا پھر میرا بیلٹ پورا ہوا تو اس میں تھوڑی سی چننڈ ڈالتی ہیں زیادہ چننڈ نہیں ڈالتی جو ریڈیمنٹ سٹائل میں ٹروزر بنتا ہے اس کے درمیان کے پارٹ میں چننڈ ڈالتی ہیں جو کندیاں ڈالی ہیں بس اسی میں میں نے چننڈ ڈالی اس طرح سے یہ دوسری سائٹ پہ بھی بلکل اس طرح سے درمیان میں یہ دیکھیں اوپر اس کا میں نے یہ تقریباً پانچ انچ کے ویلٹ ڈالا ہے اور لاسٹک لگائی ہے یہ بلکل ریڈیمنٹ لوگ دے رہا ہے یہ اس کا ساتھ کا دپٹا ہے جو بہت پہر ہے اس کی کنٹراسٹ بہت پہاری ہے یہ دارک گرین کلر میں دپٹا ہے فرنٹ پہ اس کے کنٹورک ہے ساری یہ دیکھیں یہ کٹورک بھی میں نے خود ہی کی ہے تو انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کروں گی تو آپ کاویہ لے کر اس طرح سے خود گھر پر کام بجٹ میں اس طرح سے کٹورک خود ہی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے کٹورک کرنے میں بس آپ کے پاس کعویہ ہونا چاہیے یہ اس کے باقی سائیڈوں پہ میں نے اس طرح سے پیکو بنوائی ہے دیکھیں یہ دیکھیں فروگ تو یہ میں نے ٹینیجر بچیوں کی عید کے لیے سپیشل سٹچ کی ہے اس طرح سے لائٹ ویٹ سے زیگ زیگ ڈوری ہے یہ گولڈن میں اور اس کے ساتھ پٹی ہے اس طرح سے بنی یہ ٹیسلز بنا کر لگایا ہے بہت پیاری لگتی ہے تو پہلے میں آپ کو اس کے بازو دکھاؤں گی یہ دیکھیں میں نے اس کے بازو بنائی ہے یہ میں نے اس کے آگے اس کے ٹروزر کے ساتھ کا کپڑا لگایا ہے یہ اور اس کے درمیان میں یہ میں نے زیرو بکرم لگایا ہے اس طرح سے کیونکہ اگر میں زیرو بکرم نہ لگاتی تو پھر اس کی فنشنگ لوک اچھی نہیں آنی تھی جو کپڑے میں جو ہلسہ پیدا ہو جاتا ہے لہن کا فیبرک ہے یہ اس کے درمیان میں یہ بھی میں نے کپ� امیج پر مکرم لگایا ہے یہ میں نے نہ لی تھی بہت کام بجنت کو بہت پیاری فراؤگ بد گئی ہے یہ میں نے دس روپے میں بیس بیس روپڈ کی رویں نہیں تھی اور یہ تقریباً دس روپئے ہمیں نے لی ہے یہ دیکھیں کتنی پہلی لی ہے یہ واو لی ہے یہکوبہ لی ہے یہ روی ہے دوگ ہے گولڈن میں اس میں بھی گولڈن کا لوک ہے یہ اس کے ساتھ کنٹراسٹ کر کے میں نے یہ پرپل میں لیس لی ہے یہ اس طرح سے اس کے بازو بنائی ہے یہ دیکھیں آگے اس کا آپ کو گلہ دکھاؤں گی اس کا گلہ دیکھیں کتنا پیارہ بنا ہے میں نے اس کے نیچے بھی میں نے زیرو بکرم لگائی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے زیرو بکرم لگانے سے فائدہ جو ہوتا ہے کلون کا فیبریک ادھر ادھر نہیں ہوتا تو آپ کی جو آپ ڈزائننگ کرتے ہیں وہ بہت اچھے سے ہو جاتی ہے یہ اس کے گلے پر بھی میں نے باہر کی طرف کپڑا لگا دیا اس کے نیچے بھی یہ زیگ زیگ ڈوری لگائی ہے تو یہ گلے کا اس طرح سے ڈزائن بنایا میں نے یہ میں نے گرین اور اس طرح سے گولڈن کلر کا تھریڈ لیا ہے اس طرح اس کا ٹسلز بنایا اور اس کے اوپر یہ موٹی لگا کے اس کو ادھر جوائنٹ کر دیا ہے اس طرح سے یہ ٹسلز لگیا بہت پیارے لگتے ہیں تو جھے گیڈرنگ میں نہیں میں نے یہ اٹھا کے اس طرح سے ایک ایک پینٹکس اٹھا کے اس طرح سے اس کے اوپر یہ میں آپ کو بتاؤں اس طرح سے اٹھا کر میں نے اس طرح سے یہ پینٹک منایا ہے سارے اس کے اوپر میں نے سلائی لگائیں میری تقریباں آپ دیکھو گئے ہر ویڈیو میں ہر فروگ کے اوپر سلائی لگی ہوتی ہے یہ tracks chce ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس سے لوگ اچھی آجاتی ہے دوسرا آپ کی فروگ یہاں سیک ادھر سے بہت پہلی لگتی اس طرح سے اس کی لوگ بلکل ریڈیوٹ میں آ جاتا ہے یہ تو اس کا نیچے گہر دیکھیں یہ گہر پر بھی میں نے اسی طرح سے بنایا ڈیزائن یہ بھی میں نے درمیان میں شلوار کے ساتھ کا جس کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کے ساتھ کیجئے میں نے اس کے پٹی لگائی ہے اس کے اوپر جگزگڈوری لگائی تو اس کے نیچے بھی میں نے زیرو بھوکرم لگائی ہے بیک اس کی دکھاؤں گی میں آپ کو بیک میں نے بلکل سیمپل رکھی اس کی صرف چونٹس لگائی ہیں یہ سلائی میں لازمی لگاتی ہوں آپ بھی لگا کے دیکھئے گا اس سے کتنی اچھی فینشنگ اور لوک آتی ہے یہ ٹراؤزر میں نے اس کا بلکل سادہ رکھا ہے کیونکہ اگر آپ اتنا ہیوی فروک بناتے ہو تو اس کے ساتھ ٹراؤزر سیمپل ہی اچھا لگتا ہے یہ اس طرح سے صرف اس کے اوپر لاس ٹرک لگائی ہے کنٹراس میں یہ میں نے فروک بنای ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں تو لاس ٹرک ڈالنے کے ویڈیو بھی میں نے اپنے چینل پر ڈالی ہوئی ہے تو پلیز میرے چینل کو وزٹ کریں میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دمائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو سب سے پہلے ملے یہ اس کے ساتھ کا دپٹہ ہے یہ دپٹہ میں نے اس کے ساتھ نیٹ کا لیا ہے یہ آج کل بہت ٹرینڈ میں ہے اس طرح سے بچیوں کے دپٹے بہت اچھے لگتے ہیں بنے ہوئے اس کے ساتھ نیچے یا اس کے تحسمز کہہ لیں یہ دیکھیں اس طرح سے بنوئے ہیں یہ چیز یہ پرینٹر نیٹ میں تو پڑھتا ہے اب میں اس کی آورا لک دکھاؤں گی آپ کو یہ دیکھیں اس کی آورا لک تو اس طرح سے آپ خود بھی سٹیچ کر سکتے ہیں اپنے ٹیلر سے بھی کروا سکتے ہیں لائٹ ویٹ سے اب تو گرمیوں میں شادیاں کافی آتی ہیں تو اس طرح سے آپ بنوا سکتے ہیں جو پہنے بھی خوبصورت لگتے ہیں بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ